ملہا فرینڈز آج میں آپ کے لیے شکر گنجی کی ریسپل لے کر آئی ہوں جس کو سویٹ پٹیٹو بھی کہتے ہیں سویٹ پٹیٹو یہ سردیوں کی سگاہت ہے یہ کچھ دنوں کے لیے ہی آتی ہے اور اس کا انجوائی کرنا چاہیے آپ یہ دو تیر طریقوں سے بنتی ہے کچھ لوگ اس کو بوائل کر لیتے کچھ سٹیم پر بناتے ہیں کچھ توے والی سٹیم پر کچھ کولوں پر بناتے ہیں لیکن میں آپ کو توے کے اوپر روسٹر کر کے دکھاتی ہوں آپ دیکھیں پہلے ہم نے یہ لوہی کا توا لیا ہے اور اس کو فلیم آن کیا ہے اور اس کے اوپر یہ ہم رکھ دیں گے آپ اس کے اوپر تھوڑا ہلکا آئل بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہ آئل کے بغیر ہی بنے گی یہ دیکھیں اور اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے دس پندرہ منٹ کے لیے کور کر دیں گے یہ ہماری روسٹر شکر گندی ہے اور اس کو آپ یہ شورٹ سی ایزی سی رسپیہ آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں اور سردیوں کا انجوائی کریں اور اس شکر گندی میں پوٹاٹیوم کیلشیم فور فارس ہر چیز اس میں موجود ہیں یہ ہماری ہڈیوں کے لیے اچھی ہوتی ہے آپ اس کو ٹرائے کریں آپ کو دکھاتے ہیں اس کے اوپر یہ ایسے ہم اس کو کور کر دیتے ہیں دس پندرہ منٹ کے لیے یہ دیکھیں اب ہماری شکر گندی ہو چکی ہے اچھے طریقے سے اب اس کو ہم ایسے نائف پر دیکھ سکتے ہیں یہ رکھیں یہ اندر تک صحیح طریقے سے جا رہی ہے آپ اس طرح دیکھیں ٹرائی کریں اور یہ بڑی اس سے اچھی میٹھی مکھی لگتی ہے اس کو پانی میں بوائل پانی میں کریں تو اس کی ساری غزائیت بیسٹ ہو جاتی ہے آپ پیسے اپنائیں یہ روسترڈ شکر گندی ہیں اب اس کو ایسے فریر میں کھائیں اور پھر یہ چار مسالہ اور یہ لیمن کے ساتھ پیل کر کے آپ کو دکھاتے ہوں آپ بھی سبیوں میں یہ کھائیں انجوائی کریں یہ دیکھیں ہیں یہ میں نے پیل کر لیا سارے چھلکے ریڈی کر لیا آپ کو اس کو کٹنگ کر کے ایسے بھی کھا سکتے ہیں لیمن اوپر نچوڑیں چار مسالہ کھائیں اور مزے مزے سے کھائیں آپ کو بہت اچھا لگے گا یہ میٹھی میٹھی سی ہے میں نے ٹیسٹ کیا ہے اس طرح بہت ہی اچھی اور میٹھی میٹھی سی ریسٹ بھی تیار ہوتی ہے آپ بھی اس کو کھائیں اور سردیوں میں انجوائی کریں میری چینل کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کرنا وچھیں آپ کے لئے چینل حکم بھائی تینکیو